ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا کیا کسی کی روح قبض کرتے وقت آپ کو دکھ ہوا ہے تو ملک الموت نے جواب دیا کہ اے مولا کریم میں نے کڑوروں لوگوں کی جانیں قبض کی ہے مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے میں نے تیرے حکم کی تعمل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ اور وہ دونوں ایک ماں اور ایک بیٹا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنی شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارہ لینے میں کامیاب ہو گئی تختہ دریا میں بہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے اے مولا کریم کے اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی میرے لئے پریشان کن بات یہ دی کہ ماں مر چکی ہیں اب بچے کا کیا حشر ہوگا بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تپیڑے کا رہا ہے جو کسی بھی وقت کسی تیر لہر کی ضد میں آخر اُلٹ سکتا ہے بچے کے لئے نہ خوراک کا انتظام ہے نہ کسی نگران کا بندوبس ہے دریہ کے کنارے دوبی کپڑے دو رہتے ہیں اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کینش لاکر بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہیں بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہیں وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار بیچارہ بے اولاد تھا سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کیل رہا تھا اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا سب لوگ ادھر ادھر باگ گئے مگر یہ بچے سڑک پر اکیلا کڑا رہا بادشاہ کی سواری گزر گئی اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمہ کی ایک پڑیا مل گئی اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمہ کی اسے بہت ضرورت بھی تھی نہادہ اس نے وہ سرمہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا آنکوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرمہ کوئی تکلیف نہ پہنچائیں لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر عظمان لینے چاہیے غریب ہی وہ بچہ کڑا تھا اس نے اس بچے پر عظمانا چاہا بچے نے سرمہ اپنی آنکوں میں لگا لیا مگر جو ہی سرمہ اس نے لگایا اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں بچہ ہوشیار تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے میری آنکوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہیں وہ سرمہ کی پڑیہ گرا کر چلے گئے بچے سرمہ کی پڑیہ اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا باقیہ سنایا سردار بڑا خوش ہوا باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدے بھی ہیں تم سرمہ لگاؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ ہم نکالیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور توڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے بچے جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کی ہیں ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی زمین کے تمام خزانے اس کے نگروں میں تھے اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود ہی سردار بن گیا آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکل لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچے تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلہ دریا کی لہروں کے ساتھ بہر رہا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونی کی ہو اور دوسری چاندی کی اس میں ایک علی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہی اس کی روح قبض کر لی اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ملک الموت نے کہا اے مولا کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت ہی نہایت صدمہ ہوا کہ وہ شخص ہر چیز قیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا اللہ تعالی نے فرمائے یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا اس بچے نے بڑے حکرد نافرمانی کی خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی محلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا موسیقی